بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل بیلوٹری سیدھ حدیجہ اسلام علیکم فرنڈز سا کیسے ہیں آپ آئیے ہوپ سوکے اپنے گھروں میں خوش رباد ہوں گے فرنڈز آئی میں آپ سے جو سکرپ شیئر کرنے والی ہوں اس کے بہت ہی امیزن ریزلٹس ہیں فرنڈز یہ ہوم میڈ سکرپ ہے جس سے آپ اپنے سکن ٹون کو نکھار سکتے ہیں دارک سکارز آپ کے ہیں یہ لائٹ سپورٹس ہیں یا پیگمیٹیشن ہے آپ کے فیس پہ تو آپ جو ہے ان تمام پرابلمز سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جسٹ یہ سکرپ یوز کر کے اور اینڈ میں میں اس کے ساتھ آپ کو ایک وائٹنگ فیس پیک بھی بتاؤں گی جو کہ آپ کی آل پرابلمز کے لیے بینیفیشل ہوگا فرنڈز یہ بہت ہی امیزنگ ریمیڈی آپ نے غور سے سننا ہے اور سکپ نہیں کرنا کئی سے بھی آپ نے سب سے پہلا انگریڈنٹ لے لینا ہے رائز فلور یعنی کہ ہمیں چاہیے چاول کا آٹا ہے نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے وان ٹیبل سپون ہم لوگ لے رہے ہیں لیمن جو نیکسٹ ہمیں چاہیے ایلو ویرہ جل فرنڈز آپ لوگوں نے ایلو ویرہ جل لے لینا ہے ایلو ویرہ جل کا ہمیں کوٹر ٹی سپون ہی کونٹوڈی چاہیے ہماری اس ریمیڈی کے لیے ایلو ویرہ جل ایک نرچل موسٹرائز ہے یہ ہماری سکن کو کافی اچھی موسٹرائزر پروائیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ارکے گلاب یعنی روز وارٹر ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے لے لینا ہے روز وارٹر جو نیکسٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے یعنی گلیسرین ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون ہی گلیسرین لے لینا ہے فرنڈز یہ بھی ہماری سکن کی لائٹ ٹون اور نیکسٹ ہم لوگوں نے لے لینا ہے رو ملک یعنی کچھا دودھ اس ریمیڈی میں ہم لوگوں نے ایٹ کر دینا ہے اور تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس اپ کر لینا ہے اگر آپ کو یاد رہے کہ جو ریس فلور ہوتا ہے یہ کافی وائٹننگ مطلب جتنی بھی وائٹننگ انگریڈینٹس ہیں ان میں یہ ٹوون وائٹننگ سکن انگریڈینٹ ہے جو کہ ہماری سکن کو نیچرلی جو ہے وائٹن اپ کرتا ہے اور کافی سکن کو لائٹننگ کرتا ہے اور کافی ہماری سکن کو برائٹ اپ کرتا ہے اور کافی اور ہماری سکن برائٹ ہو جاتی ہے اور جتنے بھی آن ایون پیچز ہوتے ہیں ان کو یہ ایون کرتا ہے اور ہماری سکن ٹون کو امپروف کرتا ہے اس سے کافی ہماری سکن جو ہوتی ہے وہ لائٹ ہو جاتی ہے اور کافی جو ہے کلر فیر ہو جاتا ہے ہماری سکن کافی سمود ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کا سکراب تیار کی اور سکرابنگ کرنے سے ہماری سکن کافی امپروف ہوتی ہے جتنے بھی اوپن پورز ہوتے ہیں وہ کافی جو ہے اندر سے ان کے جو dead cells ہوتے ہیں ان کی اچھی طرح جو ہے صفائی ہو جاتی ہے اور دیکھیں فرنڈز ہم نے اس کا سات منٹ مساج کر لینا ہے سات منٹ کے بعد آپ نے اس کو remove کر دینا ہے یعنی اس سکرپ کو wash کر لینا ہے فرنڈز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی میرے سائٹننگ آئی ہے کتنا اچھا glow آئی ہے سیم اسی طرح آپ کے فیس پہ بھی یہ glow آنے والا ہے اگر آپ یہ سکرپ use کر لیتے ہیں اور فرنڈز اس کے بعد میں اب آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے whitening pack کیسے بنانا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے 1 table spoon basin فرنڈز بیسن میں بھی کافی مقدار میں whitening properties پائی گئی ہیں فرنڈز اس کے بعد ہم لوگوں نے 1 table spoon لے لینا ہے rose water اور اس کے بعد ہم لوگوں نے 1 table spoon لیا تھا lemon juice اور اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے فرنڈز آپ اس کی condition دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس میں اب چاہیے raw milk ہم لوگوں نے half table spoon raw milk لیا ہے اور اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے فرنڈز اس سے کیا ہوگا اس فیس پیک کو لگانے سے آپ کے میلینن کے production کو یہ reduce کر دے گا آپ کی skin tone کو even کر دے گا آپ کی skin پر جتنے بھی darkness ہوگی وہ بھی اور patches بھی ان کو بھی یہ کافی reduce کر دے گا اس سے آپ کی skin tone improve ہوگی اس کو اچھے سے فرنڈز اس طرح آپ نے اس marks کو لگا لینا ہے اپنے full face پر یا body کے کسی بھی part پر آپ یہ process کر رہے ہیں اس procedure کو apply کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے ہی اس marks کو بھی لگا لینا ہے اور اس طرح آپ نے 20 minutes کے لیے اس marks کو لگا کے چھوڑ دینا ہے اپنی skin پر اور جب یہ dry ہو جائے تو آپ نے اس کو wash کر لینا ہے میں آپ کے سامنے ہی اس کا live wash دکھانے والی ہوں اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے کتنے amazing results ہیں صرف two steps سے ہم نے کیسے اپنی skin کو lighten up کیا ہے bright کیا ہے اور کافی جو ہے اپنی skin کی رنگت کو نکھارا ہے friends آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا difference ہے میرے hands میں اس process کو use کر لینے کے بعد آپ کی skin کافی glowing ہو جائے گی اور کافی آپ کا color fair ہو جائے گا friends مجھے دیجئے گا اجازت میرے چینل کو ضرور subscribe and like کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دیکھو